اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ ٹھیک اللہ پہ شکر ہے آپ لوگ سنائیں موسٹی سٹورج جو ہے وہ آن لائن ہو چکے ہیں تقریبا 50% کلاس ہے وہ اس وقت آن لائن ہے باقی آہ ستہ ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ آن لائن ہوندے رہیں گے تو جو سٹورج جس کو در آن لائن ہے تمام کی جو ہے اٹینڈرس میں نے لگا دی ہے تو اب ڈائریکٹ جو ہے میں اپنے لیکچر جو ہے وہ سٹارٹ کرنے لگا ہوں میں لیکچر شیئر کرنے لگا ہوں تمام سٹورج کو سکرین جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اوکے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آئی سی ٹی کے اندر انٹرڈکشن ٹو کیمپیٹر سائنس کے اندر ہم لوگوں نے جو چیزیں ڈسکس کرنی ہے اس میں کمیوکیشن ہے موڈ آف ٹرانسمیشن ہے اور سیگنلز ہیں اور اس کے بعد ٹرانسمیشن موڈ جو ہیں ان میں جو اس کی ٹائپس ہیں ان کو ہم لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میرے پاس ہے جی کمیوکیشنز کہ کمیوکیشن کیا چیز ہے کمیوکیشن is a simple simply the act of transferring information from one place person group to another یعنی کمیوکیشن کیا ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے سے بات چیت کرے multiple groups اپس میں بیٹھ کے بات چیت کرے یا آپ ایک پرسن دوسرے پرسن سے بات چیت کرے means to say کہ one to one پرسن جب آپس میں کمیوکیٹ کرتے ہیں تو وہ ہماری کمیوکیشن کلاتی ہے جب وہ بات چیت کرتے ہیں تو وہ ہماری کمیوکیشن کلاتی ہے every communication involve at least one sender communication کا مطلب یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک بندہ لازمی ہو یعنی ایک بندہ جس کے پاس message ہے یا وہ بات کرنا چاہ رہا ہے وہ involve ہو اور second طرف سے دوسرا بندہ سننے والا بھی ہو تو کمیوکیشن آپ کی complete ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ ایک ہی بندہ جو ہے وہ بات کر رہا ہے بس وہ ہی بندہ بات کر رہا ہے آگے سننے والا کوئی نہیں ہے تو وہ کمیوکیشن آپ کی نہیں کلائے گی every communication involve at least one sender a message and a receptionist یعنی ایک بندہ message send کرنے والا ہے اور دوسرا بندہ message کو receive کرنے والا ہے یہاں پہ ایک ڈائیگرام بنی ہوئے جہاں پہ sender, encoder, message, media آگے decoding پھر receiver اور یہی response جو ہے وہ بات چیت کا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے اب اس کے ہے جی components کہ کون کون سے یہ components ہوں گے تو آپ کی جو communication ہے وہ complete ہوں گی سب سے پہلا ہے جی context یعنی کہ وہ message, وہ data جو آپ communicate کرنا چاہا رہے ہو کسی دوسرے بندے کو یا کسی دوسرے person کو اسے ہم context بولتے ہیں communication is affected by the context in which it takes place this context may be physical, social, chronological اور cultural وہ کہتا ہے کہ communication کا تحقیقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے physical بات چیت ہو سکتی ہے social media پہ بات چیت ہو سکتی ہے آپ اپنے ڈریس کے لحاظ اپنے culture کو جو ہے وہ show کر سکتے ہو every communication proceed with contact ہر communication جو ہے وہ اپنے context کو دیکھتے ہی پروسیڈ ہوتی ہے آگے بڑھتی ہے the sender choose the message to communicate with our context یہ sender کے اوپر depend کرتا ہے کہ وہ کون سا method جو ہے وہ استعمال کرتا ہے اس communication کو یا بات چیت کرنے کے لیے next idea ہمارا sender or encoder sender or encoder is a person who send the message basically تو یہی definition ہے کہ sender وہ person ہے جو اپنا message send کر رہا ہے a sender makes use of symbols word اور graphics اور visual ads تو اس کی مرضی وہ words میں بات کریں اس کی مرضی کو graphicalی بات کریں اس کی مرضی کو ایڈ بنا کے بات کریں to convey the message and produce the required response کیا ہے کہ اپنے message کو وہ پھلائے اس کے بعد اس کو وہ دیکھے کہ مجھ سے اسے کیا response ملتا ہے for instance our training manager conducting training for a new badge of employee for example ہمیں لیتے ہیں کہ ایک trainer جو ہے وہ کسی employer کی یا کسی students کی یا کسی جگہ پہ جا کے training conduct کرتا ہے sender میں بھی individual اور a group وہ ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے وہ multiple group بھی ہو سکتا ہے اس organization کے اندر the view background approach skill competent and knowledge of the sender have a great impact on the message اب یہ depend کر رہا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ ایک ہے multiple people ہیں اصل ان کا background کیا ہے approach کیا ہے ان کا knowledge کیا ہے ان کی skills کیا ہے جو ان لوگوں نے وہاں پہ بیٹھ کے مختلف teamوں کو مختلف supporters کو جاہے وہ train کرنا ہے the verbal and non-verbal symbol choose are essential in asserting interpretation of the message by the reception in the same terms as intended by the sender وہ کہتا ہے کہ یہ depend کرتا ہے کہ وہ verbal ہو یا non-verbal ہو لیکن آپ کا جو message ہے وہ proper طریقے سے جو ہے وہ communicate کیا جائے reception کو یعنی کہ receiver کو اب message کیا ہے جی؟ message is a key idea that the sender wants to communicate message یہ کیسا idea ہے ایسی کی ہے جو sender send کرنا چاہتا ہے communicate کرنے کے لئے باتچیت کرنے کے لئے it is a sign that elix the response of reception اور یہ basically ایک sign ہے جو کہ receptionist جو ہے یعنی جو receiver ہے اس کو ملنا چاہیے communication process being with decide about the message to be covered it must be ensured that the main objective of the message is clear اصل تو sender کو یہ چاہیے کہ وہ اس طرح سے communicate کرے کہ سمجھنے والا بندہ جو ہے جو ہمارا receiver ہے اس کو 100% وہ message جو ہے وہ receive اور وہ اس کے اوپر proper طریقے سے بات چیز جو ہے وہ کر سکے next stage is medium کہ وہ کون سا medium استعمال کر سکتا ہے وہ print media استعمال کر سکتا ہے وہ social media استعمال کر سکتا ہے وہ کوئی بھی media استعمال کر سکتا ہے وہ news channel استعمال کر سکتا ہے وہ اخبار کا جو media ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے یعنی کوئی بھی method جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے اب وہ دیکھتے ہیں وہ کیسے استعمال medium is the is a mean used to exchange transmit the message medium ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے message کو جو ہے وہ transmit کرے گی data کو send کرے گی the sender must choose an appropriate medium for transmitting message else the message might not be covered to the desired receptionist وہ کہتا ہے کہ اس کو یہ چاہیے کوئی ایسا medium استعمال کرے گا وہ کہ اس کا جو message ہے وہ proper طریقے سے transmit ہوگا transmit ہونے کے بعد جو ہے وہ جو ہمارا receiver ہوگا جو receptionist ہوگا decoder ہوگا اس کے وہ ملے the choice of the appropriate medium of communication is essential for making the communication medium various message effective and correctly interpreted by the receptionist یعنی کہ اس کو لازمی کوئی نہ کوئی medium جو ہے وہ استعمال کرنا ہے جو کہ proper طریقے سے آپ کے message کو receiver تک جو ہے وہ effective کرے اس کے اوپر effect ہو this choice of communication medium various depend upon the feature of the communication وہ کہتا ہے کہ یہ communication کے اوپر depend ہو رہا ہے کہ اس کے features کیا ہیں وہ کس طرح کا message ہے for example return medium is choose when a message has to be covered a small group of people while an oral medium is choose when spoon notice feedback is required from reception misunderstanding or clear then and there وہ کہتا ہے کہ اگر تو ایک گروپ کو بھیجنے تو آپ return فارم میں بھیج سکتے ہو وائس clear cut message دینے تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی misunderstanding نہ ہو سکے reception decoder reception decoder is a person for whom the message is initiated aimed target the degree to which the decoder understands the message is depend upon the various factors such as knowledge of reception there is responsive to the message and reliance of encoder on decoder وہ کہتا کہ reception وہ کیا کرے گا وہ message کو سنے گا سب سے پہلے اس کو decode کرے گا یعنی check کرے گا کہ یہ کتنا important message ہے کس لیے message ہے کیا کہنا چاہا رہا ہے sender پھر اس کے بعد decode کرنے کے بعد اس message کو knowledge کو اپنے پاس save کرے گا اگر آگے وہ message آ رہا ہے کہ آپ communication کریں feedback لیے لوگوں سے message کو چیک کریں کہ آپ message ہے وہ kis level تک effective ہوئی ہے it helps the sender in conforming the correct interpretation of the message by decoder اور یہ چیک ہو سکے کہ feedback سے آپ message ہے وہ person تک کیسے پہنچا ہے اور اس سے کیا اوپر effect ہوا ہے feedback may be verbler through words or non verbler in the form of smile sign it may take written form also in form of memos reports and etc وہ کہتا کہ وہ اس کی مرضی ہے کہ feedback آپ کو کسی بھی form میں verbal میں بھی دے سکتا ہے non verbal condition میں بھی دے سکتا ہے لیکن آپ کو اس کا feedback جو ہے لازم یہاں تک میرے پاس digital communication digital communication is mode of communication where information or thoughts is encoded digitally as discrete signal and electronically transferred to the reception digital communication ایسی چیز ہے جو کہ ہم لوگ communicate کرتے ہیں ایک پرسن سے دوسرے پرسن کو electronically electronically یہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے تاکہ اس سے ہم جو signals ہیں وہ ہمارے properly طور پہ cover کیے جائے اور ہم ان کو چیک کر سکتے اور اس کے بعد اس کو transfer کر سکتے یہ چیز ہے کہ ہم لوگ جیسے آپ cell phone کے پر بات چیت کرتے ہو تو بسکلی بات چیت تو کر رہے لیکن electronically ہے جس میں آپ ka analog and digital signal دونوں سگنل جو ہیں وہ involve ہو رہے ہیں what does signals mean a signal is an electrical or electromagnetic current that is used for carry data from one device or network to another وہ کہتا کہ electronic or electromagnetic signals ہیں جو کہ ایک device سے دوسری device کے پر آسانی جو ہے وہ transfer ہوتے ہیں it is the key component behind the virtually all communication ہے computing ہے network ہے networking ہے electronic device signal can be made analog or digital signal depend کر ہوتا کہ وہ analog ہے یا digital ہے تو دونوں condition میں جو آپ کا data ہے وہ transfer ہو رہا ہے کہ data جو ہے وہ کس طرح کا ہے یا data جو ہے وہ جو کہ آپ لوگ ایک location سے دوسری location پہ جو ہے وہ transfer کر رہے ہے اب اس کے کچھ mode ہے transmission mode سب سے پہلے ہے simplux یعنی آپ one way communication اس کو بولتے ہیں in simplux mode sender can send the data but the sender can't receive the data it is unidirectional communication وہ کہتا کہ data جو ہے وہ ایک ہی طرف سے send کیا جاتا ہے دوسری طرف سے سنا جاتا ہے اس کے example میں اگر آپ کو دوں جیسے آپ کا radio ہے television ہے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک طرف سے direction میں data مل رہا ہوتا ہے ہم لوگ just view کر سکتے ہیں اس کو سن سکتے ہیں اور اس پر پر کسی قسم کو action یا اس کا review یا اس کو data کو return نہیں کہا سکتے تو وہ ہماری ہوتی ہے one way communication یعنی simplex mode next ہمارا آجی half duplex mode in half duplex mode sender can send the data and also can receive the data but one at a time یعنی sender جو ہے وہ ایک ہی time میں data send کرتا send کرنے کے بعد دوسری طرف سے جب okay ہوتا ہے تو اس کو data return کر جاتا ہے it is two way directional communication but one at a time اسے ہم بولتا ہے half communication اس کی example اگر ہم لیں جیسے آپ کا wireless communication ہے ٹھیک ہے wireless communication میں کیا ہوتا ہے کہ ایک person بات کر رہا ہے دوسرا person سن رہا جب وہ okay یا over message کرتا راکی ٹاکی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ بات کر رہا دوسرا سن رہا ہے جب وہ بات کمپلیٹ کرتا وہ over come message بولتا ہے تو دوسرا بندہ بات کرنا شروع کر دیتا تو اس طرح جو communication ہوتی ہے یہ ہماری half دوپلکس ہوتی ہے اس میں ہم two direction میں بات تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن one by one next last ہے یہ ہمارا full دوپلکس mode full دوپلکس mode میں کیا ہوتا ہے sender can send and data and also can receive the data simultaneously it is two way directional communication simultaneously یعنی ایک ہی وقت میں بات بھی کر رہے جیسے آپ cell phone ہے آپ telephone جتنے بھی ہیں ان میں کیا ہوتا ہے آپ بات بھی کر رہے بات سن بھی رہے تو اس طرح سے full duplex data ہوتا ہے two way communication ہوتی ہے at a time آپ بات بھی کر رہے at a time آپ سن بھی رہ یہاں ویو ویو جو ہمارا ہو چکا ہوا تھا آج ہم لوگ اس میں تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں اور آج ہم لوگوں نے سکرین شیئر کرنے لگا تمام سکرین نظر آ رہی ہوگی insert میں ہماری کمانڈ رہ گی تھی سب سے پہلے میں انہی کو کلیر کروں گا یہ سب سے پہلے symbols کے اندر ہم جاتے equations کے اوپر میں کیا کرتا ہوں یہاں سے کچھ equations display کر دیتا ہوں insert insert symbol symbol equation آپ کوئی mathematical work جو ہے وہ directly آپ اپنے word کے اندر بیٹ کے جو ہے وہ کر سکتے جو ڈیسپلی ہوگئی ہے اسی طرح سے آپ کو next questions لگانا چاہ رہے ہیں آپ simple یہاں پہ اپنا cursor رکھیں اور cursor کے بعد آپ اپنی value change کر سکتے ہیں آپ اس کے design میں جائیں یہاں پہ آپ کے پاس multiple equations جو وہ پڑی ہوئی ہیں اور اس کو بنانے سارے سارا یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے methodology دی گئی ہے آپ کوئی بھی equations جو ہے وہ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ایک equation اس کے over میں نیچے لگا دیا اور پلس میں نے اس کے ساتھ یہ کر دیا ہے تو اس طرح سے آپ لوگ اپنی مرضی کی equations بنا سکتے اگر آپ نے مائکس ورڈ کے اندر کوئی symbol ہی insert کرنا ہے تو آپ سمبل میں جائیں یہاں پہ یہ دیکھیں بنے بنائے سمبل آپ کے پاس موجود ہے آپ کوئی بھی سمبل یہاں سے select کر جو ہے وہ لگا سکتے یہ دیکھیں یہ multiple symbols ہیں جو سمبل آپ کو لگانا ہے وہ آپ اپنے word کے اندر لگا سکتے اگر آپ چاہتے ہو کہ نہیں مجھے اور اس سے زیادہ symbol چاہیے تو آپ کیا کروگے یہاں سے جاؤگے اور اس میں ہے more symbol more symbol پہ جب آپ کلیپ کروگے تو آپ کے پاس dialogue box میں آپ wedding یہاں پہ اپنی language کو چینج کریں گے language کو چینج کرنے کے بعد آپ کے پاس نئے symbol display ہو جائیں گے یہ دیکھیں special characters پڑے ہیں symbols پڑے ہیں کوئی بھی آپ یہاں سے change کر کے language اور اس میں آپ استعمال symbols کو کر سکتے ہیں multiple symbols ہیں جو بھی آپ لگانا چاہو وہ اپنے word کے اندر لگا سکتے ہو next یہ ہمارا hyperlink hyperlink کیا ہے اسی طرح bookmark آپ لوگ نے internet کو use کیا ہوگا وہاں multiple pages کا document ہوتا ہے ہمارے پاس تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو کچھ pages کو کچھ text کو bookmark کر دیتے فرزا مثال کے طور پر یہاں پر text جو ہے وہ لکھتا ہوں تاکہ ملٹی level پر میرا text ہے وہ چلا جائے یہ دیکھیں ٹھیک اس پر پیجز ہیں اور میں اس paragraph کو bookmark کرتا ہوں یا میں یہاں پر اس coordinate کو book کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد میں اس کا کوئی بھی نام جو وہ assign کر دیتا ہوں میں name assign کیا یہ دیکھیں میں اس coordinate کو select کرنے کے بعد میں bookmark پر جاتا ہوں اور اس کا کوئی بھی نام جو ہے وہ ہم لوگ رکھ دیتے ہیں first c ڈبل o r میں add کر دیا اب اس طرح سے میں ایک اور رکھتا ہوں next page کے اوپر دیکھیں last page کے اوپر میں اس کو select کیا اور اس کو بھی bookmark کر cc m a dh match اور یہ میں add مجھے نہیں پتا تھا کہ ہم لوگ نے جیسے document کو open کیا مجھے نہیں پتا کہ میں نے last time کہاں تک working کی تھی یا کہاں تک میں نے کام کیا تھا اب ہم سیمپل یہ کرنا ہے جس bookmark پہ جانا ہے آپ اس کو select کر go to دیکھیں آپ کا cursor automatically last page پہ چلا گیا اور اس نے اس کو جا کے select کر لیا میں کہتا ہوں جی نہیں مجھے پہلے bookmark پہ جانا ہے میں go to کرتا ہوں تو دیکھیں پہلے page پہ آیا اور اس نے coordinates select کر لیا ہے اس طرح سے آپ document کے اوپر جب آپ document بہت بڑا ہو جاتا ہے تو ہم اپنے documents کے اوپر bookmark جو ہے next ہے ہمارا hyper لیں اب کوئی بھی document کے ساتھ link کر سکتے ہو مثال کے طور پہ میں یہاں ہی سے course outline open کرنا چاہ رہا ہوں bs course outline course outline اب میں اس کو book mark کرتا میں نے اس کو select کیا control k اس کی shortcut کی ہے control k اب آپ نے اس location پہ جانا ہے جہاں پہ آپ کی جو course outline ہے یعنی جہاں پہ آپ کا مطلقہ فائل پڑی ہوئی ہے جو آپ فائل اس کے ساتھ attach کرنا چاہ رہے ہے میں اس فائل کو اس کے ساتھ لگا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کی course outline آگئی میں نے اس کو select کیا اوکی تو دیکھیں جیسے میں اس select کیا ایک hyper link کے نیچے اس کا color change ہوگیا پلس underline بن چکا ہے اب آپ control click کرنا ہے یہ دیکھیں control click کیا yes کیا تو آپ فائل مطلقہ open ہوگئی تو اس طرح سے آپ لوگ اپنی multiple دو فائل اپنے ایک وہ فائل جس پہ آپ نے click کیا اور جس click کرنے کے بعد جس فائل کو آپ نے open کیا تو فائل آپ کے سامنے پسپلے ہوگی تو اس طرح سے آپ multiple فائل کی جو book mark بنا کے اگر آپ لیٹرز ہیں تو آپ letter کا main menu بنالے اس میں ایک book mark بنالے multiple فائل اس کے ساتھ اٹیج کریں اگر آپ کی applications ہیں تو آپ ایک application کی فائل بنالے اس میں ساری applications کے نام لکھ ملٹیپل applications کی فائل اس کے ساتھ اٹیج کریں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس document تو ایک ہی open ہوگا لیکن آپ multiple document کے اندر within second سوچ کر سکتے ہیں نیچ ہمارے پاس design کے بعد layout اس وقت آپ دیکھیں تو آپ کا document ہے 3 to 4 pages آپ کے پاس بناؤ ہوگا ہے پیج سیٹ پیج پیج کلک کیا دیکھیں بائی ڈی فال جو مارج آپ کی ہوتے وہ ایک انج کی ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس وقت جو 1 انچ ہے یہ چاروں سائٹ سے آپ کے پیج کے اوپر اپلائے ہیں دونوں سائٹ سے ایک ایک انچ میں کم کرتا ہوں 0.5 یہ دیکھیں تو اب آپ کا مارجن ہے وہ 0.5 ہے میں اس کی alignment جسٹی فائر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو واضح کلیر دیکھیں دونوں سائٹ تکس کی برابر ہیں اور آپ کو line space کا اور اسی طرح آپ کلیر کٹ نظر آ رہے ہے اسی طرح آپ اس کے مارجن چینج کرنا چاہ رہی ہے آپ دونوں سائٹ سے 2 انچ ہو گیا آپ جو مارجن رکھنا ہے وہ آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے داکومنٹ جو وہ create کرتے ہیں نیکس ہے جی مارجن کے بعد orientation آپ کی مرضی آپ اپنے ڈاکومنٹ کو لینڈسکیپ کر لو یہ دیکھیں اس وقت لینڈسکیپ ہے میں نے اس کو لینڈسکیپ میں کر دیا پیجز میرے جو ہیں وہ لینڈسکیپ ہو چکے ہیں میری مرضی میں اپنے اس کے بعد ہمارے پاس side بائی ڈیفولٹ ہم لوگ جو میکروسو ورڈ میں یا کوئی بھی جو ڈیزائننگ کا software اس میں پیج استعمال کر رہے تو وہ لیٹر ہوتا ہے باقی آپ اس کو لیگل کر سکتے آپ لیگل کی کنڈیشن میں دیکھیں آپ کا پیج اس کی سائز اور بڑھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ executive page ہے تو آپ کا document وہ 5 پہ جس پہ چلا گیا ہے میں اس کو واپس لیگل پہ کرتا ہوں تو دیکھیں تین پیج پہ آگیا تو یہ document کے اوپر depend کر رہا ہے a4 ہے میرے پاس زیادہ تر جو ہم لوگ کام کرتے ہیں وہ letter کے اوپر کام کرتے ہیں کبھی کبھی chances ہوتے ہیں کہ legal پہ کی طرف جائیں یا جو ہمارا a3 page ہے یا کوئی envelope ہے ہم اس کے اوپر جا کے یہ multiple آپ پاس سائز پڑے ہیں آپ کسی بھی سائز کو select کر کے اس کے پر کام کر سکتے ہوں next ہے ہمارے پاس columns کہ آپ اپنے document کے columns بنا سکتے دیکھیں by default یہ one column میں ہوتا ہے میں اس کو two column میں کر دیکھیں وہ ہی آپ کا document میں چلا گیا میں کہتا ہوں جی نہیں میں جو three columns کرنے تو دیکھیں آپ کا document three column میں میں چاہتا ہوں نہیں ان کے درمیان میں ایک picture document لگتا ہے آپ اخبار میں مختلف طرح سے اس کو استعمال کر سکتے ہو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ picture insert کر دی ٹھیک ہے اب آپ اس کو square کریں اور سائی جو میں نے بڑا کر دی ہے آپ دیکھیں آپ اس کو جہاں چاہیں جو ہے وہ آپ لے کے جا سکتے ہو یہ دیکھیں آپ جدھر اس کو رکھنا چاہ ہو رکھ سکتے ہو اس ہی اگر آپ نے copy بنانی آپ اس copy بنا لیں same document کے اوپر دو تین column میں اس column change کرنا چاہ رہے layout میں جا اس column change کر دیتا ہوں جہاں پہ آپ column جتنا بھی رکھنا چاہ رہے ہے وہ آپ لگا دی یہ تمام میں چاہتا ہوں جی نہیں کہ document کا کچھ area جو ہے وہ simple رہے یہ دیکھیں میں اس column میں کرتا ہوں یہاں سے onward میرا text جو دو column میں جاتا ہوں more columns یہاں سے دیکھیں whole document لکھا ہے یہاں this point forward اور two column یہ دیکھیں وہاں سے session break لگا section break کے بعد میرا دو column کا text آ گیا اب میں کہتا ہوں یہاں سے onward جو ہے وہ again میرا 3 column یہ جتنے میں بنانا چاہا رہا ہوں میں 3 column پہ جاتا ہوں میں کہتا ہوں this point forward یہ دیکھیں وہاں پہ کیا تھا کہ پہلے آپ کے پاس ایک column کا تھا یہاں سے onward again میرے پاس one column ہو جائے تو اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ جاتا ہوں more column this point forward اور again one column آپ دیکھیں اوپر آپ کے تین column اس کے اوپر دو column one column اور last document پہ بھی آپ کا one column تو یہ آپ پہ depend ہے آپ جہاں چاہو اپنے column break کر سکتے اگر آپ کو نہیں کرنا آپ overall document one column کے اندر convert کر دیں یہ دیکھیں میں نے select کیا اور یہاں سے میں one column apply کیا اور session break اس کو simple ہم لوگ delete کریں پیج بریک آپ کہیں سے بھی اپنے page کو اگر break کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی shortcut کیا control enter آپ control enter کریں آپ کا page break ہو چکا اس area سے یہ دیکھیں اور وہاں پہ لکھا ہو رہا ہے پیج میں یہ آپ کو column اگر paragraph کا آپ show کروگے تو یہ display ہوگا otherwise یہ دیکھیں column break لکھا نہیں جارہا میں نے یہ یہاں سے paragraph sign on کی ہے تو آپ کا یہ show ہو رہا otherwise یہ show نہیں ہوگا جی کسی کا کوئی question ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے آپ اپنی طرف سے یہ جو ہے نا آپ کا column break اس کو آپ draw نہیں کر سکتے آپ کو control enter shortcut کی ہے وہ استعمال کرنی پڑے گی یا layout میں جا کے آپ کو یہاں سے break کرنا پڑے otherwise آپ نہیں کر سکتے نیکس یہ ہمارے پاس lines number دیکھیں میں اس پہ کلک کیا continue تو یہ جتنے بھی pages ہیں تمام pages کے اوپر continue line number display ہو رہی ہیں میں چاہتا ہوں نہیں کہ ہر page پہ دوبارہ سے ہو تو restart each page دیکھیں ہر page کے اوپر دوبارہ سے آپ کے column line بن رہی ہیں لگا ہوتا ہے یا آپ لوگ کبھی text لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو text چھوٹا ہے تو اس کی جگہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ ہائی فن خود سے لگا دیتے ہو رائٹ فارم میں اور پیپر کو دے دیتے ہو لیکن اس میں کیا ہے کہ آپ دیکھ کا یہاں پہ لائے گیا میں کہتا ہوں جی نہیں مجھے رائٹ کا intent صحیح کرنا ہے تو آپ رائٹ کا یہاں سے خود سے کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی آپ left intent کریں right intent کریں آپ line میں space دینا چاہ رہے یہ دیکھیں میں نے select کیا میں چاہتا ہوں جی اس کے بھی point 8 ہو جائے یہاں سے آپ اس کو point جتنا کرنا چاہ رہے جتنی spaces میں دینا چاہ رہے وہ آپ space دے سکتے before after mecha میں overall total zero ہو جائے تو آپ total zero کر لیں تاکہ آپ proper طریقے سے جائے ہو کے نظر ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کوئی space جائے وہ extra نہیں یہاں تک کسی سوڑڑ کا question ہے کلیر ہو گیا سب کو نیکسٹ کل کے لیکچر میں انشاءاللہ ہمارا میکسو ورڈ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا کل totally ہم لوگ ورڈ کا لیکچر کریں گے تاکہ یہ ورڈ ختم ہو جائے اور اس سے نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ جو theoretical Microsoft Excel جو ہے اس کو start کر لیں ہم میں attendance شیئر کرنے لگو یہ روزیہ سب کو تمام کے attendance ہو چکی ہے کوئی ایسا سوڑ جس کے attendance نہیں ہوئی اوکے جی اللہ حافظ take care